ہلو دوستو ابھی ہم بات سٹارٹ کر رہے ہیں کنسٹیٹوشنل ڈیویولپ mìnhٹ in چائنہ پہ تو چائنہ کی کنسٹیٹوشنل ڈیویولپ ממ�ٹ ہے اس پہ ہماری ایک لیکچرز کی سیریز چلے گی اور یہ اس سلسلے کی پہلی لیکچر ہے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ 1 اکٹوبر 1949 کو چائنہ میں کمینسک پارٹی نے کومیندان کو جو نیشنلس تھے ان کو شکست دے کے آزادی حاصل کیا تھا 1949 کو کو منتانگ شکست کے بعد جا کے ٹائیوان میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور کمینسٹو نے گورنمنٹ ڈیولپ کرنے کے بعد ایک نیا کنسٹیٹوشن بنایا جو کہ 1949 کو ایمپلیمنٹ کیا گیا اسے ہم موڈرن چائنہ کے اندر کنسٹیٹوشنل ہسٹر کا آغاز سمجھتے ہیں بعد میں یہاں 1954 کا کنسٹیٹوشن لیٹر آن بن گیا پھر 1974 کا ان سارے کنسٹیٹوشن کے اوپر ہم آگے بات کریں گے تو یہ نقطہ آغاز ہے چائنہ کے یعنی موڈرن چائنہ کے کنسٹیٹوشنل ہسٹر کا یہ فرسٹ کنسٹیٹوشن تھا ہے موڈرن چائنہ کا جو کہ 1949 کو بانا تھا اس کا ایک مختصر جائزہ ہم اس کلپ میں لیں گے تو دوستو یہ چائنہ کی پولٹیکل ڈیولپمنٹ اور چائنہ کی کنسٹیٹوشنل ہسٹری جاننا دو طرح بہت ہی امپورٹنٹ بنتی ہے ایک تو یہ کہ جو ہمارے دوست پولٹیکل سائنس کے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے ایک امپورٹنٹ چپٹر پولٹیکل سسٹم آف چائنہ کے نام پہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے بہت کلوز ٹریڈ ریلیشنز ہیں پولٹیکل ریلیشنز ہیں چائنہ کے ساتھ تو اس لیے بھی چائنہ کو بارے میں سمجھنا لازمی ہے اور بینگ این اپ کمینگ گلوبل چائنٹ ایک اپ کمینگ سپر پاور ہے چائنہ تو اس لحاظ سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کسی طرح کس طرح کنسٹوٹوشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو چائنہ کے کنسٹوٹوشنل نائیٹین فورٹی نائن کے کنسٹوٹوشن کے جو پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا نام چائنہ کا نام ڈیموکریٹک ریپابلک آف چائنہ رکھائیا یا نیو کنسٹوٹوشن کے بعد چائنہ کا جو نیا نام ہوا وہ عوامی یا سوری جمہوری یا تھی چائنہ جمہوری تھی مملکہ تھی چائنہ ڈیموکریٹک ریپابلک آف چائنہ یہ نیو نام رکھا گیا اور ایک سسٹم انٹروڈیوز کرائے گیا تھا جسے ہم تھری تھرڈ سسٹم کے تھے ہیں دوستو تھری تھرڈ سسٹم کے تحت چائنہ میں یہ سسٹم لائے گیا تھا کہ جو کمینسٹ پارٹی ہے اس کے ون تھرڈ ممبرز ایڈمنسٹریشن چلاتے اور باقی جو ٹو تھرڈ ہیں وہ ان کو ایسیسٹ کریں گے تو یعنی ون تھرڈ کا کام ایکشولی گنٹر کو گفرن کرنا اور ٹو تھرڈ کو ان کو ایسیسٹ کرنے کا سسٹم تھا تو اس سسٹم کو تھری تھرڈ سسٹم بھی کہا جاتا ہے یہ نائنٹین فورٹی نائن میں انٹروڈیوز کرائے گیا تھا اس کے بعد چائنہ میں کی ایک سنٹرل پبلک کاؤنسل بنائی گئی تھی سنٹرل پبلک کاؤنسل کا ایک چیئرمین ہوتا تھا چھے ڈپٹی چیئرمین اور 56 منسٹرز ہوتے تھے سنٹرل پبلک کاؤنسل کو پرائی منسٹر لیٹ کرتا تھا اور سنٹرل پبلک کاؤنسل کی ریسپانسیبیلٹیز میں پولیسیز بنانا لگسلیشن کرنا بجڑ بنانا اور دوسرے کانٹریز کے ساتھ ایکریمنٹس کرنا تو یہ ان کے ریسپانسیبیلٹیز یا ان کے اتھارٹیز تھے یہ کانٹریز کے اندر جتنی لگسلیشن کرنی ہے وہ سنٹرل پبلک کاؤنسل کرتی تھی اور بجڑ بناتی تھی اور دوسرے کانٹریز کے ساتھ جو ایکریمنٹس جو فورن ریلیشنز تھے چائنہ کے ان کی منیٹرنگ سنٹرل پبلک کاؤنسل کی ریسپانسیبیلٹی تھی پھر ایک جو ہنا ایکزیکٹیو کاؤنسل بنائے گئی تھی ایکزیکٹیو کاؤنسل سنٹرل پبلک کاؤنسل سے ہی نکال کے بنائے گئی تھی اور اس کا کام سٹیٹ کے جو روزانہ کے امور تھے ان کو چلانا تھا اور ایکزیکٹیو کاؤنسل سنٹرل ایکزیکٹیو پبلک کاؤنسل کے سامنے انسریبل تھی ایکزیکٹیو کاؤنسل کے اندر میں چار پھر دوسرے کاؤنسل بنائے گئی تھی ایک جو ہنا کاؤنسل فور پولیٹیکل ان کنسٹیٹوشنل ایفیرز تھی پھر کاؤنسل فور فائنانس تھی پھر کالچرل کاؤنسل اور ایڈوکیشنل کاؤنسل یوں ٹوٹل فور کاؤنسل اس کے اندر میں کام کرتے تھے کون کون سے پولیٹیکل ان کنسٹیٹوشنل کاؤنسل کاؤنسل فور فائنانس کالچرل کاؤنسل اور ایڈوکیشنل کاؤنسل امید دوستو کلپ آپ کو پسند آگئی ہوگی شکریہ 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 شکریہ